مفتی طارق مسعود اور جس حساب سے اس نے زمین میں اسپیس رکھی ہے لوگوں کے رہنے کے لیے وہ اس وقت کی موجودہ آبادی کی ضرورت سے بہت زیادہ ہے نہ اسپیس کی کمی ہے دنیا میں اور نہ وسائل کی کمی ہے یہ جھوٹ بولا جاتا ہے بکواس ہے جھوٹ ہے جو ہماری کتابوں میں اسکول کی کتابوں میں غلط گنتیاں پڑھائی جاتی ہیں اور خدا کو اس سے بہت غضب آتا ہے کہ کمبختوں میں اتنا پانی برسا رہا ہوں ایسے رسک کی فراوانی کر رہا ہوں اور تم کمبختوں مجھ پہ الزام لگاتے ہو کہ اگر ہم نے تین چار بچے پیدا کر لیے تو کھانے کو ملے گا کہاں سے یہ ایسے ہی جیسے کوئی شیٹ صاحب لنگر بات رہے ہوں دس غریب بیٹھیں اور وہ سو تھیلیاں پھیک دیں اور دس غریب کہہ رہے ہیں گیار وہاں آگیا تو یہ کم پڑ جائے گی تو شیٹ کو اس آئے گا کی نہیں آئے گا گولے گا کسی اور پہ یہ الزام لگاتے ہیں مجھ پہ تو الزام نہ لگاؤ دیکھ نہیں رہے صبح شام اپنی آنکھوں سے تو بارش میں اتنا پانی برستا ہے کہ اگر ہم اس کو اسٹور کرنے کا ذریعہ بنا لیں تو پانی کی کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایوب خان کے دور سے کہا جاتا ہے اب تک کوئی ڈیم بنے ہی نہیں ہیں یہ چور اچکے جب تک ہم پر مسلط رہیں گے میرے بھائی بچے دو کیا ایک بھی پیدا ہوگا نا بلکہ نسل بھی روک لوگے بھوکے ننگے مروگے تم سمجھ رہے ہو اور ان بھوکے ان چوروں اور لٹیروں کی وجہ سے ہمیں اولاد کی ضرورت اور زیادہ ہے تاکہ بڑاپے میں ہماری اولاد کما کے ہمیں کھلائے یہ چور اچکے ہمیں ایک تو رس ہم سے چھینتے ہیں اوپر سے ہمیں ہی کہتے ہیں اولاد کی نمت سے بھی محروم ہو جاؤ تاکہ بڑاپے میں یہ کمبخت ہمیں پینشن دیں گے نا یہ کمبخت ہمیں کھلائیں گے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے اندے ہیں گندے تو ڈیم بنے اگر پوری دنیا میں یہ نظام ہے بڑے بڑے ڈیم بنائے جاتے ہیں پانی کو سٹور کیا جاتا ہے بہت دیکھو ابھی کراچی میں جتنا پانی پینے کے لئے استعمال ہو رہا ہے عقل کہتی ہے کہ اتنا پانی ہمیں نظر آتا ہے کیا ہر گھر میں کتنے گیلن پانی استعمال ہوتا ہے کتنی بڑی عبادی ہے کراچی کی ایک شہر کی بات کر رہا ہوں بعض گھروں میں چوبیس ونٹیں نلکہ کھلے رہتے ہیں وہ نلکہ کھول کے بھول جاتے ہیں بعض زفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک صاحب نلکہ کھلا رہ گیا تھا پانی نہیں جب تینکی میں پانی آیا تو وہ چھ مہینے کے لئے بیرونے ملک جا چکے تھے چھ مہینے بعد آیا تو بدا چلا گیا نلکہ کھلا ہوا ہے ایسے واقعات بھی ہوئے تو اتنی عقل تو یہ کہتی ہے کہ اتنی بڑی عبادی کو پانی کا مل جانا یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے اور جتنی پیشگوئیاں یہ ماہرین معیشت جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے جتنی پیشگوئیاں یہ جو بچے روکو والی پیشگوئیاں ہیں اور پولیسی یہ دیر دو سو سال سے چلی آ رہی ہے کہ نسل روکو ورنہ اگلے پچاس سال میں یہ ہو جائے گا نسل روکو ورنہ اگلے سو سال میں یہ ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوا جتنی پیشگوئیاں تھی سو سال پہلے مالتس نے کہا تھا یہ ہو جائے گا سو سال کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ انسانی تاریخ میں انسانیت کو اجتماعی سطح پہ جتنا بہترین رزق ابھی مل رہا ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ملتا رزق کی بات کر رہا ہے اس نے روڈی پانی کی نہیں تو بارش اللہ کی قدرت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ رزق کی ذمہ داری کس نے لی ہے بھائی اللہ نے اور وہ چھپڑ پھار کے روزی دے گا جب تک بارش برستی رہے گی ہماری ملیں چلتی رہیں گی اور ہمیں روزگار ملتا رہے گا اگر اس میں کمی آ رہی ہے تو وہ حکمرانوں کی نا اہلی کی وجہ سے ہوگی وہ آبادی بڑھنے سے یا اللہ کی طرف سے رزق تنگی کی وجہ سے نہیں ہوگی مفتی تاریخ مسود سپیچیز چینل